بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا ہم لوگا تو ویسے بھی سوال پیدا نہیں ہو سکتا جس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا جب والدین کے ساتھ تھے کہ ان کا مقام کیا ہے ٹھیک ہے تو کسی موقع پر مثلا دل دکھائے ہوں گے یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا اب اس کو برزخ میں جواب دینا ہے یا نہیں دینا ہے جواب دینا ہے چھا یہ تو وہ ہیں جو ان کو میں جانتا ہوں میرے والدین میرے بھائی میرا رشدار فنا فنا بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں جانتے ہم اور ان کا جواب دینا ہے فرض کرنے ہیں کہ بھائی میں نے کوئی کام کاج کیا میرے اوپر ایک خمس واجب ہو گیا وہ خمس میں نے نہیں دیا اچھا اگر میں خمس دے دیتا تو مثال کے طور پر کچھ لوگوں کی بھوک مٹ جاتی ہے کچھ لوگوں کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں میں نے نہیں دیا وہ مشکلات میں رہ گئے ہیں یہ برزخ میں میرے سامنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ آئیں گے اچھا اگر خدا نہ کہہے نعوذ باللہ تعالی میری کسے خمس نہ دینے کی وجہ سے کوئی شخص بیماری میں مر گیا یہ میرے سامنے آئے گا یا نہیں آئے گا پوری زندگی میں ایسے لوگ کتنے بننے آئیں گے انہیں کیا دوں گا میں کیا دے سکتا ہوں یہ مجھ سے کھڑے ہو کر کہہ گا کہ میں مر گیا میں پانچ سال کی نماز سے محروم رہ گیا پانچ سال کی نماز نہیں دیتے میرے پاس کیا بچے کرتے ہیں یہ ایک بندہ ہے اگر ایسے پانچ چھ سو آ گئے ہیں ایک اور مثال ارز کرتا ہوں مثلا فرض کر لیجئے کہ میں ایک جگہ طاقتور تھا دنیا میں مثلا بہت سارے لوگ میرے سامنے کمزور تھے میں ایک طاقتور تھا بہت سارے لوگ میرے سامنے کمزور تھے یہ جتنے کمزور ہوں گے نا یہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے خدا ہے اس نے جب یہ طاقتور تھا نا تو ہمارے ساتھ یہ نائنصافی کیا قرآن کریم نے فرمایا تمہارا پچاس ہزار سال ہمارا ایک دن بنتا ہے اور میں نے اس کی تین سال انسلٹ کیوں تو یہ جو برزخ میں جاتے ہیں نا یہ بعض اوقات بتاتے ہیں کہ کئی ہزار سال ایک بندے کو نپٹانے میں لگتا ہے یہ ہم لوگ نہیں نپٹا سکتے یہ بات فورا سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ہم صرف کہیں کہ بھئی ہم اپنی عبادتیں دے دیں گے نہیں ہے اتنی عبادتیں ہم نے نہیں کیے ہزار سال تھوڑی عبادت کی کہاں کیے اتنی عبادتیں نہیں کر سکتے تو یہ ہوگا کیسے پھر اس کے ایک دو راستیں ہیں جب جمعہ ہیں اور ہم سب کو بہتر ہے کہ اس مرحلے کے لیے تیار کر لینا چاہیے اپنے آپ کو انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صل على محمد محمد و عجل فرد تو آپ دو کام کر سکتے ہیں ایک کام تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی اب آج کے بعد سے کسی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہ ہونے دیں کہ بھئی جو پیچھے کا نبتانہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ مزید کا رزق لینا یہ اب نہیں کریں گے تو خدا کے نظام میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اگر واقعاً اس کی توبہ صحیح ہوگی اور خدا دمتہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے یعنی توبہ کرے اور عمل صالح وجالہ یا بولیے اصلاح کر لے صحیح ہے تو خدا بخش دیتا ہے ایک راستہ یہ کہ اگر میں نے اچھی توبہ کر لی واقعی توبہ اس کے بعد واقعاً نہیں کیا غلط کام واقعاً کوشش کی کہ نہیں مجھے بھرزق میں نہیں پسنا میں نہیں کروں گا تو این ممکن ہے کہ خدا پیچھلوں کو نپٹا دے پیچھلوں کو بخش دے اچھا وہ جن کے ساتھ میں نے خرابی کیے پھروں گا خدا کیا ہوگا خدا جانتا ہے ان کو کیسے خوش کرے گا خدا کی تو اقتدار میں ہے تو مثلاہ خدا انہیں کو ایسی چیز دے گا یہ نہیں کہنے ان کے ساتھ نائنصافی ہو جائے یہ انہیں نہیں ملے گا نہیں انہیں پورا ملے گا جو میں نے غلط کیا تھا اس کا نتیجہ میں ان کو ملے گا کیا دے گا خدا اللہ جانتا ہے ان کے دل کو خوش کر لے گا مجھے بخش دے گا اگر میں نے واقعاً توبہ صحیح کیوں واقعا توبہ صحیح کر لی نادم ہوا پشمان ہوا اس کے بعد اصلاح کر لی تو خدا نے پیچھے کو بخص دیا اور آگے ظاہر ہے پھر میں غلط کام نہیں کر رہا دوسرا معاملہ ربایت نے یہ کہا کہ جن کا کوئی حق تمہارے اوپر رہے اگر تم ان سے جا کر کہو اور معافی مانگ لو اس شرط پہ کہ ان کا دل نہیں دکھانا ہے اس شرط پہ کہ ان کا دل نہیں دکھانا ہے کیوں؟ بعض وقت میں کسی بندے کے پاس جاتا ہوں اور اس کو یاد دلاتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ یہ گڑھ بڑھ کی تھی اس کے دل میں اور زخم نیا بن جاتا ہے اس کے دل میں درد اور بڑھ جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے بہتر یہ مت بتاؤ اگر یہ بتاؤ کہ بتاؤں گا تو وہ خوش ہوگا معافی مانگوں گا معاف کرے گا خوش ہوگا تو پھر تو کر لے ورنہ نہیں کرے غیبت کبھی نہیں بتائیں یہ غیبت ہر غیبت بتانے کی نہیں ہے بعض وقت کسی انسان کو جا کے بتاتے ہیں میں تمہارے ساتھ یہ کیا اس کا دل اور کھڑتا ہے بچارے کے مت بتائیں پھر اگر جا کے بتائیں اور اس کا دل نہیں کھڑے گا معاف کر دے گا تو پھر اچھا ہے جا کے بتائیں بلکہ سچے دل سے اس سے کہیں کہ سزا دیتا ہے نہیں دیتا کوئی میں تو زیادہ تر یہ سمجھ رہا ہوں کہ نہیں بتاؤ اچھا ہے چونکہ بتانے میں اس کا دل زیادہ کھڑتا ہے ایک باتہ اچھا آپ بتا بھی نہیں سکتے پھر کیا کریں تو ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ اس کے لئے استغفار کرو اس کے گناہوں کے کم ہونے کے لئے خدا سے دعا کرو کتنی دعا کرو اس کے استغفار کے لئے جتنے تم اپنے عمل دے کر اس سے سعودہ کرتے نا اتنے اس کے گناہ کم کروالا بھئی مجھے اس کو خوش کرنے کے لئے سعودہ کرنا تھا نا کہ پانچ سال کے عمال دوں تین سال کے عمال دوں اتنا اس کے لئے استغفار کرو کہ خدا اس کے اتنے گناہ کم کر دے تو تمہارا معاملہ برابر ہو جائے گا یہ ایک ہو گیا دو باتیں ہو گئی تیسری ایک اور بات بھی ہے دروت بیجے گا محمد و آل محمد تیسری بات یہ ہے اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں یوزہبنا کا مطلب ہوتا ہے لے کے چلی جاتی ہیں جیسے کوئی کہیں جا رہا ہو کسی اور کو بھی ساتھ لے جائے تو اس کو کہتے ہیں یوزہب کہ وہ اپنے ساتھ لے گیا اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں محف کر دیتی ہیں تو اب مجھے پتا ہے میں نے فنا بندے کے ساتھ نائنصافی کی ہے جا کے بولوں اس کا دل بہت کڑے گا یا مر چکا اب میں کیا بولوں کسی کو دنیا سے چلا گیا یا وہ جن کا مجھے پتا ہی نہیں ہے میں نے جیسے خمس کی مثال دی میں نے خمس نہیں دیا اس سال کتنے لوگ اس کی وجہ سے متاثر ہوئے اللہ جانتا ہے مجھے کیا پتا ہے تو اب میں کیا کروں اس کے لئے استقبار بھی نہیں کر سکتا جانتا ہی نہیں اس کو کون ہے دعا تو کر سکتا ہوں خیر کہ خدا ہے اگر کوئی ہے تو اس کی گناہوں کو ختم کر دے ایک اور کام کروں اس کے نام پر کچھ اچھائیاں کرنے اس کے نام پر کچھ اچھائیاں کروں مثلا کوئی نیک کام کروں اور کہوں خدا یا اس کا سواب ان کو دے دے جن کا حق میری گردن کے اوپر ہے تاکہ میرا ان کا کھوڑا معاملہ نبڑ جائے تو مثال کی طور پر آپ زیارتوں پر جائیں کوئی ایک زیارت ان لوگوں کیلئے کریں جن کا حق آپ کی گردن پر ہے حج پر جائیں ایک عمرہ ان کیلئے کر لیں ایک تواف ان کیلئے کر لیں جن کا حق آپ کی گردن پر ہے کیوں نہیں معلوم کتنے لوگ ہوں گے لیکن کرو مسلسل کرتے رو تو ہمارے پاس ایک دعا ہے خنونت میں بھی پڑھتے ہیں ربنا اغفر لنا وَلِمَنْ وَجَبَ لَهُ حَقٌ عَلَيْنَا خدا ہے ہمیں بغش دے ہمارے والدین کو اور ان کو جن کا کوئی حق ہمارے سر پر ہے وَلِمَنْ وَجَبَ لَهُ حَقٌ عَلَيْنَا وَلِمَنْ وَسَّانَا بِالدُعَا اس کو بھی بغش دیں جس نے ہم سے دعا کے لئے کہا تھا یہ ساری باتیں عرض کر دیں اب درود میں یہ عرض کرنا چاہتا درود کا مام گا یہ سب بھی کر لو نا سارے جھگڑے نبٹ جائیں گے نہیں نہیں نبٹیں گے یہ سب بھی کر لوں گا نہیں نبٹیں گے میں پچپن سال عمر ہے میری تقریب ہے کتنی میں نے غلطیاں کیوں گے اللہ جانتا ہے نہیں نبٹیں گے اس سے اب ایک چیز ہے جس پہ بڑی امید ہے وہ کیا ہے میرے ذہن میں اس طرح سے آیا کہ بھئی میں درود بھیجتا ہوں بعض وقت درود بھیجتے ہیں توجہ ہو جاتی ہے بعض وقت درود بھیجتے ہیں توجہ نہیں ہوتی کیا کریں درود پہ توجہ بڑھ جائے ہماری اب درود پہ اتنی بات آگئے تو یہ بھی آس کرتا چاہتا ہے میرا خیال ہے بہتر ہے زندگی میں تیہ کر لیں کہ ہم جب بھی رکو سجدہ کریں ہر ذکر کے ساتھ ایک درود پڑھ لیں جب بھی مضم مستحب نماز پڑھیں واجب نماز پڑھیں کچھ بھی پڑھ رہے ہو نماز پڑھ رہے ہیں ذکر رکو رکر سجدہ چاہے آپ نے تین مرتبہ سبحان اللہ کہا سبحانہ ربی العظیم کہا جو بھی آپ نے ذکر کیا ایک درود پڑھ لیں اس میں کیا ہوگا زندگی میں درود کی تعداد تھوڑی بڑھ جائے گی صحیح توجہ کیسے بڑھ رہے ہیں مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں ہر درود پڑھتے وقت یہ کہوں خدایہ یہ درود پڑھ رہا ہوں ایک جملہ استعمال کر رہا ہوں اسطلاح خدایہ پناہ محمدی نصیب کر دے نبی کی پناہ نصیب کر دے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں جتنا کچھ بھی کرنوں میں معاملہ نکٹا نہیں پاؤں گا مجھے کسی کی پناہ چاہیے کوئی ہو طاقتور جس کے پیچھے میں چھپ سکوں پناہ لے سکتا اور پناہ لینے کیلئے کون رحمت اللہ العالمین سے بڑھ کر ہوگا کون ان سے بڑھ کر ہوگا تو میں ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب بھی درود پڑھیں اب میں کہہ دوں گا کچھ لوگ انشاءاللہ کر بھی لیں گے اور میں ڈر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہوں کہ میں ہی نہ کروں میری دماغ سے نکل جائے تو انشاءاللہ خدا میرے ذہن میں باقی رکھے کہ جب بھی درود پڑھیں اپنے ذہن میں یہ لفظ دہرانے امان محمدی پناہ محمدی نبی کی امان دے اردو میں کہنے ہیں نبی کی امان کچھ بھی ایک ریفرنس ہو کہ خدایہ اس درود کے ذریعے سے میں ان کی امان طلب کر رہا ہوں درود پہ جگہ محمد وعال محمد 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 وعجز الفرد یہ جو ہم لوگ زیارت میں الامان الامان کہتے ہیں بہت خوبصورت کام ہو تو الحمدللہ ہم لوگ نماز میں جب آخری امام کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں الامان 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 یہ وہی امان ہے یہ وہی پناہ ہے یہ بہت اہم ہے کیوں بھئی اپنے عمال کے بلبوتے پہ پھلے سرات سے گزر جاؤ گی کیا اپنے عمال کے بلبوتے پہ موت کے مرحلے کو گزار لوگی کیا نہیں دعویٰ کرنا بھی فضول ہے جو یہ دعویٰ کرے احمق ہے ہمیں کسی کی پناہ چاہیے سادہ سی بات ہے یہ بہت اچھا عمل ہے زیارت کے وقت الامان الامان صرف ہمیں ساتھ مشکل کیا ہم لوگ توجہ نہیں دیتے آپ سنزیدگی سے بھو کہ مولا آپ کی پناہ چاہیے پناہ صرف مرنے کے بعد چاہیے نہیں مرنے سے پہلے بھی چاہیے من فتن الزمان زمانے کی فتنوں سے پناہ چاہیے من شر شیطان من زوال ایمان سب سے پناہ چاہیے بالکل پناہ چاہیے اور آیت اللہ جوادی عاملی اس میں دو جملے اضافہ کرتا ہے کہتے ہیں من شرور انفسنا و سیعات عمالنا ہمیں اپنے نفس کی برائیوں سے بھی پناہ چاہیے ہمارا نفس سے برائیاں کرتا ہے سیعات عمالنا ہمیں اپنے عمال کی برائیوں سے بھی پناہ چاہیے چونکہ عمال کی برائی ہیں جو ہمیں لے ڈوبتی ہیں بعد وقت اس کے بعد کہتے ہیں امان کس کیلئے چاہیے اگر ہم دعا صرف اپنے لئے مانگیں چانس ہے کہ قبول ہو چانس ہے کہ قبول نہ ہو لیکن اگر دعا دوسروں کے لئے مانگیں امکان بڑھ جاتا ہے قبولیت آئے گی ہمارے پاس روایتوں میں کہ جب بھی دعا کرنے لگو نبی پر ان کی آل پر درود بھیجو والدین کیلئے دعا کریں دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں العمان من فتن زمان اور فنا فنا العمان لی والی والدائی مولا عمان مجھے بھی چاہیے میرے والدین کو بھی چاہیے پھر جتنا آپ بڑھانا چاہیں بڑھاتے رہے سب کے لئے عمان طلب کریں کل مومنین و مومنات کے لئے طلب کرنے آپ کی مرضی ہے لیکن اہمیت دیں کہ دوسروں کے لئے بھی طلب کر رہے تو اس سے آپ کو اور میرا کام بھی آسان ہو جائے گا صحیح ہے یہ پناہ بہت اہم ہے کہ ہم خدا سے کہہ رہے ہیں کہ خدا ہے ہم اپنے عمال کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے ہم تیری حجت کی پناہ کے اوپر متفین ہیں کہ ان کی پناہ نصیب ہوگی